اوہ میرے بھائیو مہینہ رمضان آ گیا کیا آ گیا ارے اللہ کو لینے کا مہینہ آ گیا کیا کروگے روزہ رکھیں گے کیا کروگے بھوکے رہیں گے اب میرا حلق کانٹے چھوبریں چونکہ میری عادت ہے پانی پینے میں بیان میں بار بار پانی پیتا ہوں اب میں پانی نہیں پی سکتا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا نہیں پینا شام کو پلاؤں گا شام کو کھلاؤں گا ابھی چھوڑ دے ہم نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا روزہ رکھیں تراوی پڑھیں گے غیبت نہیں کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے گالی نہیں دیں گے غلط نہیں تو لیں گے غلط نہیں دیکھیں گے غلط نہیں سنیں گے ایک ہوتا ہے سوم ایک ہوتا ہے سیام سوم سیام قرآن نے دونوں لفظ بولے ہیں ہاں انی نظرت لرحمن سوم فلن اکلم اليوم انسیہ اور کتب علیکم السیام تھوڑا سا فرق ہے یا ارواو سے تھوڑا سا فرق ہے سوم کھانا پی نہ بن کھانا پی نہ بن سیام سر سے لے کر پاؤں تک ہر شئے کا روزہ دماغ غلط نہیں سوچ رہا روزہ ہے ازرہ بہنی گے روٹی نہیں کھانی دے پانی نہیں پیوڑا نہیں نہیں دماغ کا روزہ غلط نہیں سوچے گا آنکھوں کا روزہ بے حیاء نہیں ہو جس کی آنکھ بے حیاء ہو جائے آئے 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 مرا گیا مرا گیا آئے 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 آئ کا روزہ کانوں کا روزہ گانا نہیں سنیں گے حرام نہیں سنیں گے خیبہ نہیں سنیں گے زبان کا روزہ کھانا نہیں پینے نہیں غیبت نہیں گھالی نہیں چغلی نہیں شکایت نہیں جھوٹ نہیں بہتان نہیں لگائی بجھائی نہیں صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں زبان کا روزہ الگ کھانے پینے کا الگ سینے کا روزہ بغض نہیں دل کا روزہ نفاق نہیں پیٹ کا روزہ حرام لکمہ نہ جائے ہاتھوں کا روزہ غلط نہیں طولنا ہاتھوں کا روزہ غلط فائل سائن نہیں کرنی ہاتھوں کا روزہ رشوت نہیں لینی ہاتھوں کا روزہ ملاوٹ نہیں کرنی ہاتھوں کا روزہ کھوٹ کا کام نہیں کرنا ہاتھوں کا روزہ ناب طول میں کمی نہیں کرنی ہاتھوں کا روزہ سونے شادی میں ملاوٹ نہیں کرنی ہاتھوں کا روزہ ہاتھوں کا روزہ تھپڑ نہیں مارنا لاتھی نہیں مارنا ظلم نہیں کرنا فائر نہیں کرنا پاؤں کا روزہ تکبر سے نہیں چلنا ایڑی مار کے نہیں چلنا پاؤں کا روزہ اجب سے نہیں چلنا اترا کے نہیں چلنا گھمنڈ سے نہیں چلنا پورے وجود کا روزہ عورت کا روزہ جسم نظر نہ آئے بدن نظر نہ آئے چہرہ چھپ جائے لباس میں چھپ جائے پورے وجود کا روزہ ایسا روزہ جس نے رکھا جس عورت مرد نے رکھا مبارک اللہ مل گیا اللہ مل گیا اللہ مل گیا اللہ ملا اس کے خزانے ملے اللہ ملا اس کی جنت ملی اللہ ملا اس کی رحمتیں ملی اللہ ملا اس کی برکتیں ملی اللہ ملا زمین کی برکت ملی اللہ ملا اس کی رضا ملی اللہ ملا تو جنت ملی اللہ ملا تو بیماریاں دور اللہ ملا تو نفرتیں دور اللہ ملا تو بغض دور اللہ کو پانے کا مہینہ میرے بھائیو آؤ روزہ رکھیں پیاس سے نہ گھبراؤ بھوک سے نہ گھبراؤ میرے نبی کی اولاد پہ بہتر گھنٹے پیاس آئی بہتر گھنٹے بہتر گھنٹے بہتر گھنٹے پانی کا قطرہ نہ معصوم بچوں کے موں میں گیا نہ بڑوں کے نہ بچیوں کے تم تو سولہ گھنٹے کے بعد پانی پیوگے سولہ گھنٹے کے بعد روٹی کھاؤگے بہتر گھنٹے کے بھوکے پیاسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے ہم روزہ رکھیں گے ہمیں اللہ ملے گا ہم تراوی پڑھیں گے ہمیں اللہ ملے گا تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یا قوت کا محل جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے سو سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے پر روزہ خوبصورت بناو روزہ خوبصورت بناو روزہ روزہ بناو آنکھیں روزہ رکھیں تماغ روزہ رکھیں یہ ہونٹ روزہ رکھیں یہ ہاتھ یہ دل یہ سینہ یہ شہوت یہ پاؤں یہ کمائی یہ ترازو یہ تجارت یہ سائن یہ فائل یہ ڈیل ہر شہ روزہ رکھیں ہر شہ روزہ رکھیں تو اللہ آپ کا ہو گیا ہو گیا ہو گیا اور اللہ کے نبی کو ساتھ لے لو اس دل کو دھو دو دل کو صاف کر دو میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انیس میری عظیم الشان سنت میری عظیم الشان سنت میری عظیم الشان سنت یہ داڑی بھی سنت ہے یہ سرما بھی سنت ہے یہ پگڑی بھی سنت ہے یہ سرما بھی سنت ہے یہ داڑی بھی سنت ہے یہ سفید لباس بھی سنت ہے ٹخنوں سے اوپر ہونا بھی سنت ہے دائیں ہاتھ سکھانا بھی سنت ہے سیدھی کروڑ سونا بھی سنت ہے مسجد میں سیدھے پاؤں سے داخل ہونا سنت ہے الٹے پاؤں سے نکلنا سنت ہے بے شمار سنتیں ہیں میرے نبی کی زندگی کی پر جسے عظیم الشان کہا جسے عظیم الشان کہا جسے عظیم الشان کہا وہ ایک اور بھی ہوں گی ساری عظیم الشان ہیں پر جس کو خود میرے نبی نے کہا عظیم الشان عظیم الشان یہ مصدرات بھی سن لیں آپ بھی سن لو میرے بیٹے این ایس میری عظیم الشان سنت میری عظیم الشان سنت کیوں کہ صبح و شام اپنے دل کو صاف رکھا کر کسی سے بغض نہ رکھ کسی سے حسد نہ رکھ کسی سے کینا نہ رکھ کسی پہ گلہ نہ رکھ کسی سے رنج نہ رکھ کسی کے ساتھ نفرت نہ کر کسی سے حسد نہ کر کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ کر اپنے دل کو انسان مسلمان نہیں انسان انقدر تھا یا انستطاع تھا انتصبہ و تمسیہ و لیس فی قلب غشن لی آحادن لی مسلمن نہیں لی مومنن نہیں اناس میرے بیٹے اس دل کو تمام انسانوں کے بغض سے پاک کر دے کھوڑ نفرت حسد پاک کر دے وجوز میں نال بڑا گندہ کیتا ہے میں نے انہوں ماف کرنا اس میرے نال چنگا نہیں کیتا میں نے انہوں ماف کرنا میں جاتا ہی نہ کیتا میرا قلعہ نہیں ٹھردا میرا ہون نہیں ٹھردا میرا من نہیں ٹھردا میں کر کے رونا میں بدلہ لے کے رونا میں انہوں چھڑنا نہیں چاہے میری حرشہ لگ جاوے وک جاوے یہ میں ہاتھ جڑتا ہوں یہ شیطانی جملے ہیں 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 اللہ کے واسطے معاف کرو معاف کرو معاف کرو اسے دھو دو اسے دھو دو اسے دھو دو یہ میرے نبی کی عظیم و شان سنت اور اس وقت خوشخبری میرے بیٹے اناس جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا جو مجھ سے پیار کرے گا یوں میرے ساتھ جنت میں ہو جائے گا دل صاف کرو ایک حدیث سناتا ہوں دل کی صفائی کیسے عظیم الشان آپ مجلس میں ہیں دروازہ مسجد نبی آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے ایک انساری صحابی ادھیڑ عمر پچاس ساٹھ کت کے درمیان کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں کالی سفید داڑی ہاتھ میں جوتا وضو کا پانی تازہ داڑی سے گر رہا اگلا دن وہی ٹائم میرے نبی نے فرمایا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے تھوڑے دیر بعد کال والے صحابی کال والا حلیہ جوتا داڑی میں وضو کا پانی اگلا دن اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے وہی صحابی وہی حلیہ داڑی میں وضو کا پانی ہاتھ میں جوتا اس محفل میں اس مجمع میں ایک صحابی ہیں ان کا نام عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما یہ تمام ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں ساری رات نفل سارا سال روزہ اور دن رات میں ایک قرآن کا ختم چاہ سنا آگے عبادت ساڑھے گھولو فرض نماز نہیں پڑھی جاندی پھئی ساری رات نفل سال میں دو روزے نہیں رکھنے دو عید بیس دو عید بیس سارا سار روزہ ساری رات نفل دن رات میں ایک قرآن کا ختم اللہ کے نبی کو پتا چلا تو زبردستی ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو اس پر تیار کیا تین دن سے پہلے قرآن نہ ختم کرو اس پہ تیار کیا زبردستی ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے جو اس کو جنت کی بشارت ملی چوبیس گھنٹے کا سارا جتنا بھی دورانیاں ہیں جتنا بھی وقت ہے اور چوبیس گھنٹے جتنا بھی ٹائم ہے وہ تو سارا میں نے عبادت سے بھر دیا ہے رات کو نفل دن میں روزہ اور ختم قرآن میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے اندھے کول کوئی پنجی گھنٹے یہ ایک گھنٹہ وقت دو میں ارکول عبادت کر رہا ہے پہنچ گئے چاچا سلام علیکم جی بھتیجے بھلکشتر یہ چاچا اببا جی ناراض ہو گئے ہیں میں دو چار دن ان سے چھپ کے رہنا چاہتا ہوں اجازت ہے آپ مجھے اپنے گھر میں ڈھرا ہو گئے بھتریہ جس لئے مرضی آ جس لئے مرضی جا تیرا اپنا گھر ہے ارادہ تھا رات کو دیکھوں گا کیا کرتے ہیں عشاء کے نماز پڑھی عبداللہ بن عب چادر اوڑی اور یوں آنکھ میں اتنا سراخ کر کے لیٹ گئے کہ میں دیکھوں گا یہ چاچا جی کیا کرتے ہیں چاچا جی آئے ان کا نام بھی کسی حدیث میں نہیں آیا اتنے عام درجے کے صحابی ورنہ نام صحابہ کے موجود ان کا نام شاید کسی شرع میں ہو کتاب میں کوئی آئے اللہ ما بسمِ کار اموت و احیاء جوں لیٹے فجر کی ازان پہ اٹھے عبداللہ بن عمر تو پریشان ہو کوئی ایک ہی بڑھ سوری رات ستے آنٹا پگئی دو نفل ہوئی نہیں پڑے ان کا شہد آج طبیعت خراب وہ کل دیکھوں گا کل پھر سوئے اور چادر میں اتنا سراغ کر کے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ پھر آئے اللہ ما بسمِ کار اموت و احیاء اور جوں سوئے اور فجر کی ازان پہ اٹھے عبداللہ بن عمر کا تو دماغ چکر کھانے لگا لیٹے بھی اے چکر کیے اس زمانے میں منافق تحجد نہیں چھوڑتے تھے در کی وجہ سے کہ پکڑے نہ جائیں یہ جنتی ہو کر تحجد کے دو نفل نہیں دو نفل ان بلکل ہل کے رہ گئے ان کا شہدو آج رات ویک کے جاماں گا چکر کیے آج کوئی نمہ کامی نہ کرنا ہی کرنا ہے پھر راحت پھر وہ آئے اللہ ما بسمِ کار اموت و احیاء جا فجر دی نماز تے اٹھے اس لیو نہیں چوپر آئے سکی کہ چا چا ایک گالتا دس تو ہینکی کہ کیوں کیوں یا پتر کہ میں ترہے دیں سنیا ہے اللہ دنبی آکر ہے جنتی آرہی تو آئے پھر اللہ دنبی آکر جنتی آرہی تو آئے پھر اللہ دنبی آکھ جنتی آرہی تو میں تترہے رات نہیں پھر آئے تو دو نفل ہی نہیں پڑنا ہے تو تنہوں جنت کی تھولے پھر گئے رون پریشان کہنے لگے بھتیجے جو دیکھا ہے بس وہی ہے اور کچھ نہیں میرے پاس اچھا اب اللہ کا نبی تو سچا وہ بات تو غلط ہو نہیں سکتی لہذا اپنی اکل کو منامت کر رہے ہیں کہ تیری گل سمجھے آئی کوئی نہیں گل سچی ہے بطنی تیرے گاٹے ہو نہیں لے رہی عجیب نظر آیا نا کہ صحابی تین دن جنت کی بشارت اور دو نفل اٹھ کے نہیں پڑے ساری رات جب وہ مڑے اور دروازے تک پہنچے تو کہنے کے بطریہ اور آمن ہے اور آمن ہے بطیجے اب تجھے اندر کی بات بتاؤں تو مجھے دیکھنا یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے میرا دل سب سے صاف ہے اب مجھے دیکھنا عبداللہ بن عمر نے کیا کیا حوضہ ہوا یوں کیا حوضہ ہوا یہی ہے یہی ہے یہی ہے جس نے آپ کو زندگی میں جنتی بنا دیا ہے اور اگلی آر دو باتیں کہیں کہا بھتیجے یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں کوئی کھوٹ نہیں کوئی رنج نہیں کوئی گلہ نہیں کوئی حسد نہیں کچھ نہیں ہے ویلا کاغذ چٹو اور 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 اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے کبھی حسد نہیں ہوا اب اس کا رییکشن عبداللہ بن عمر حوضہ ہوا اچھل گئے حوضہ ہوا یہی ہے یہی ہے یہی ہے جس سے آپ جنتی بن گئے اور آگے کہا پرے کرے کون سنو پرے کرے کون اللہ ہوتبر کرے پرے کرے کون کر لو آپ کر لو سوری دا سوو فرض نماز ادا کرو حرام نہ کھاؤ کبیرہ گناہ نہ کرو ہو جائے توبہ کر لو ہو جائے توبہ کر لو اللہ کی قسام اللہ پاکستان کا تھانے دار نہیں ہے دنیا کا تھانے دار نہیں ہے وہ لٹر پھیر نہیں پھیر نہیں ہے کوئی اللہ معاف کرنے کے لئے تیار بیٹھ ہے ما یفعل اللہ بے عذابکم ان شکرتم و آمنتم رے میں تمہیں عذاب دے کے خوش نہیں ہوں اور تم توبہ کر لو میں تمہیں معاف کروں گا تم توبہ کر لو میں تمہیں معاف کروں گا تم میرے نبی نے کہا ستر دفعہ توبہ توڑو دن میں اور ستر دفعہ توبہ کرو تو اللہ ہر دفعہ معاف کرے گا گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے انسان ہیں بشر ہیں وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو ہاں پھر وہ بھی انسان نہیں جو اڑ جائے گا کی ہو گیا رشوت لیلے کی ہو گیا زنا کیتہ کی ہو گیا شراب پیتے کی ہو گیا قبضہ کر لیا زمین تکی ہو گیا یہ خطرناک کیس ہے یہ کفر سے بھی خطرناک کیس ہے لیکن اگر وہ زاری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے اور نادم ہو کر ایک دفعہ کہہ اللہ سنیا جہندی کر معاف کر اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم زمین سے لے کر آسمان تک گناہ اللہ ایک بول پر یوں معاف کر دیتا ہے کہ جسم پر مچھر پر کے برابر گناہ باقی نہیں چھوڑتا کہتا جا معاف کی تو روزہ بناو دل کو صاف کرنے کے ساتھ میرے نبی بھی ساتھ اللہ بھی ساتھ رات کی تراوی قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو ایک مہینہ کمروں میں بند ہو جاؤ کام پہ جاؤ واپس کمرے میں ٹی وی بند کر دو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن اخبار نہ دیکھو یہ ٹاک شو نہ دیکھو صرف قرآن پڑھو قرآن ہاں تمہارے ٹی وی قرآن لگا سنو کسی کی دین کی بات لگی سنو پر رمضان کے پروگرام کے نام پر کاروبار ہیں میں دکھ سے کہہ رہا ہوں میرے دیس کے تاجر نے زخیرہ اندوزی کے ساتھ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی مصنوعی مہنگائی کے ساتھ روزے کی ناقدری کی اللہ کی رحمت کی ناقدری کی وہ کتنے پیسے بنا لگو گئے چند کروڑ چند عرب چند کھرب اللہ کی قسم ایک روزے والے کو سستہ سودہ دے دو تمہاری گیارہ پشتوں کو اللہ سمار دے گا روزے کو پیسے بنانے کا مہینہ نہ بناو روزے کو جنت کمانے کا اللہ کو ساتھ لینے کا اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا مہینہ بناو کسی سے ناراض ہو صلح کر لو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ جناب ماف کرے جے میں حجتے جا رہے ہیں کوئی وعدہ گھاٹا جناب ماف کرے جے میں حجتے جا رہے ہیں اوہ میرے بھائی بہنوں حج چھوٹا فرض ہے روزہ بڑا فرض ہے حج چھوٹا فرض ہے روزہ بڑا فرض ہے روزہ آ گیا رمضان آ گیا جس سے ناراض ہو یہ کہاں میں پھر ہاتھ جڑتا ہوں یہاں سے اٹھتے ہی فون کرو گھر پہنچو یار ماف کر دے رمضان شروع ہو گیا ہے میرے روزے نہ خراب ہو جائیں مجھے ماف کر دو اور جس پر آپ نے زیادتی کی ہے اس کے تو پاؤں پکڑو جس نے آپ پہ زیادتی کی ہے اس کو آنے سے پہلے ہی ماف کر دو جا یار میں تنہوں ماف کی تھا میرا روزہ نہیں خراب ہوئے میری جنہ اللہ مسئلہ ہے میرے اللہ رسول اللہ مسئلہ ہے جا یار میں تنہوں ماف کی تھا میرے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے اگر کوئی تمہیں گالی نکالے تو تم کہو بھائی میں گالی نہیں دوں گا میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے اپنے روزے کو حسین بناو اسے صاف کرو زکاة ادا کرو کھانے کھلاو افطاریاں کرو سہریاں کھلاو دکان داروزہ کہتا ہوں ریٹ کم کر دو ریٹ کم کر دو نسلیں کھائیں گی نسلیں کھائیں گی نسلیں کھائیں گی مالداروں سے کہتا ہوں زکاة دو کہ جب مالدار روح زکاة نہیں دیتے غریبوں کی بیٹین نیلام ہو جاتی ہیں آئے آئے زکاة دو زکاة دو زکاة دو ایک عجب فضیلت سنو ایک عجب فضیلت سنو اللہ کہتا ہے اے ایمان والو میں اللہ اور میرے فرشتے میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو پھر اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب جو تیری امت میں زکاة ادا کریں آپ ان پر درود بھیجیں وصلے علیہم اللہ اکبر وصلے علیہم یہاں صلے سے مراد دعا ہے آپ ان کے لئے دعا فرمائیں آپ ان کے لئے جو زکاة دے رہے ہیں میرے حبیب آپ ان کے لئے خصوصی دعا فرمائیں اور اس کے لئے درود کا لفظ میرے اللہ نے استعمال کیا جس کو ہم نبی کے حق میں امت کے بارے میں دعا سے ترجمہ کرتے ہیں کہ مال خرچ کرنے والا نماز پڑھنے والی کے لئے نہیں ہے صلے علیہم حج کرنے والی کے لئے نہیں ہے صلے علیہم روزہ رکھنے والے کے لئے نہیں ہے صلے علیہم تحجد پڑھنے والے کے لئے نہیں ہے صلے علیہم مال خرچ کرنے والے کے لئے ہے صلے علیہم اے میرے حبیب آپ ان کے لئے دعا فرمائیں آپ ان پر درود پڑھیں آپ ان کے لئے دعا فرمائیں کہ میرا رب غریب کے دل میں بستا ہے میرا رب غریب کے دل میں بستا ہے میرا رب غریبوں کے دل میں بستا ہے میرے رب نے کہا میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا عمد کے دن آپ کہاں ہوں گے باب نے کہا غریبوں کے پاس یہ چوکیداروں کے پاس یا رسول اللہ آپ کیا عمد کے دن کہاں ہوں گے کہا میں اپنی عمد کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا ہی یا رسول اللہ جنت میں جانا کیسے ہوگا کب جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا میرے اونٹنے کی مہار بلال کے ہاتھ میں ہوگی اور میرے دائیں بائیں میری امت کے غریب لوگ ریڑی والے رکشے والے یہ گارڈ یہ چوکی دار یہ پیرے دار یہ سبزی بیچنے والے گنڈیریاں بیچنے والے یہ ٹاؤن بنانے والے بھی جنت میں جو ایمان والا ہے جو تقوی والا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے جو حرام سے بچتا ہے جو حلال کماتا ہے چاہ مالدار ہے چاہ بادشاہ ہے وہ بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ جائے گا میں کسی کی کمی نہیں بیان کرنا چاہتا جب میں تقابل کیا ہے تقابل ہے کہ میرے نبی نے کہا میرے امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ جائیں مالدار وہ میرے پیشے ہوں گے غریب میرے ساتھ ساتھ ہوں گے آئے شاہ غریبوں سے پیار کرنا انہیں اپنے پاس بٹھانا اللہ تجھے اپنے پاس بٹھائے گا قیامت کے دن احب المساکین وقربیہم فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زکاة دو مال خرج کرو سخی بنو بخیل نہ بنو بخیل سے کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے اور سخی سے اللہ یاری توڑتا نہیں سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں بخیل سے لگاتا نہیں سخی سے توڑتا نہیں ایک سخی کا قصہ سنو غریب کیسے سخی بنے ایک صحابی رات کو اٹھے یا اللہ تیرا نبی کہہ رہا ہے مال خرج کروں تو میرے پلے تک ککھ بھی کوئی نہیں میں کی خرج کر رہا اچھا یا اللہ جن جن لوگوں نے میری بیزتی کی جن جن لوگوں نے میری بیزتی کی میں نے سب کو معاف کیا یہ میرا صدقہ قبول فرما صبح فجر کی نماز آپ نے سلام پھیرا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے سورے چوب سب چوب کسے بھی نہیں کیتا آپ نے کہا بھائی رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے پھر وہ کھڑے یا رسول اللہ مجھے خیال آیا پیسہ تا پلے ہے کوئی نہیں چلو اپنی عزتہ صدقہ کرا جہاں میری بیزتی کیتی میں معاف کی تا میرے نبی نے کہا تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے بہت بڑا مجمع ہے اور اللہ کی رحمت سر پر چھائی ہوئی ہے اور ایسے سایہ فگن ہے اور فرشتے موجود ہیں اور اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے ماشاءاللہ امید اللہ کی ذات سہر آدمی کا روزہ ہوگا جس نے چھوڑا ہوگا انشاءاللہ کسی عذر کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہوگا وہ انشاءاللہ سردیوں میں رکھ لے گا جب ٹھیک ہوگا پھر رکھ لے گا ایک دوسرے کو ماف کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور مافی مانگو